موسیقی اسلام علیکم ناظرین ریپورڈنگ دست میں آپ کو خوش آمدی ناظرین اسلامباد ہائی کوٹ کے جسس تارک محمود جہانگیری ان کو سندھ ہائی کوٹ سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے یہ ریلیف ہے یا کوئی نیا تو انڈورا باکس جو ہے وہ کھلنے جا رہا ہے یہ جو درخواست گزار ہیں یہ کون تھے اور اس میں اسلامباد ہائی کوٹ بار اسوسیشن جو ہے انہوں نے پیاری کر رکھی تھی وہ کمل پیاری تھی لیکن وہ درخواست کا کیا بنا وہ درخواست کہاں پہ اور کیوں رکی رہی کیوں فائل نہیں ہو سکی اور یہ جو عدالتی فیسٹ آیا ہے تین صفحات کا یہ ایک نو صفحات پر مبنی ایک پیٹیشن تھی اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے آپ کو تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل روز سبسکرائب کیجئے یہ جو سندھ ہائی کوٹ کے دو رکنی جو بیچ تھا جس میں جسٹس سلاہ الدین پنوار اور جسٹس عمجد علی صحیح تو اس کے دو رکنی جو بیچ تھا اس کے رکن تھے اور انہوں نے یہ جو پیٹیشن تھی یہ تھی ابراہیم شایف الدین اور تاہر محمود یہ کوئی دو مقلاں ہیں انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کی تھی اور اس پیٹیشن میں جو ہے یہ کوئی نو صفحات پر مبنی جو ہے یہ پیٹیشن ہے اور اس میں جو ریسپونڈنٹس جو بنائے گئے تھے وہ کراچی یونیورسٹی کو بنایا گیا تھا اسلامیہ کالیج کو بنایا گیا تھا ڈاکٹر ریاض جو ہے ان کو بھی بنایا گیا تھا اس پر ریسپونڈنٹس اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر ریاض جو ہے ان کی ایک جو پریس کاؤنفرس تھی اس کا بھی جو ان کی میڈیا ٹاک تھی اس کا بھی ریفنس دیا گیا اور یہ جو پیٹیشن تھی اس میں جو ہے وہ اختلف جو حوالے دیئے گئے ایک بلوچستان یونیورسٹی کا جو ہے اس قسم کا ایک میٹر تھا جس میں جو ڈگری تھی وہ یونیورسٹی نے کینسل کی لیکن بلوچستان ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو اوور رول کر دی اور ڈگری بہال کر دی فیصلے کی کافی بھی لگائی گئی ہے اور یہ جو پیٹیشن دائر ہوئی ہے یہ والی پیٹیشن ویسے تو اسلامباد ہائی کورٹ باہر ایسوسیشن نے کرنی تھی اسلامباد ہائی کورٹ باہر ایسوسیشن جو ہے انہوں نے ایک مکمل ہومر کیا ہوا تھا اور اس میں ایک پینل جو ہے وکلا کا وہ بھی تشکیل دے دیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ باہر ایسوسیشن کے صدر ریاست علیہ ازاد اور جو سیکٹری ہے شفقت عباس تارڑ وہ پیٹیشنر تھے اور جو ان کے وکلا تھے وہ بڑے نامی گرامی جو قانوندان ہے سلاہ الدین صاحب ہے ایک ایڈوکیٹ اور دوسرے جو ہے فیصل صدیقی صاحب ہیں ان کے ترو جو ہے وہ پیٹیشن ہونی تھی اور اس پہ تیاریاں جو ہے وہ ہو گئی تھیں جو ریاست علیہ ازاد ہیں وہ گزشتہ روز جا کے بائیومیٹرک بھی اپنا کروا لیا تھا وہ ساری فارمیلٹیز پوری کر دی تھی کل اس کی سماعت ہونی تھی لیکن یہ جو ہے نہیں ہو سکی اور ایک اور جو ہے یہ ابراہیم سیف الدین اور طاہر محمود انہوں نے ایک پیٹیشن کر کے انہوں نے ایک وہاں سے ایک حکم انتنائی بھی لے لیا اور یہ جو حکم انتنائی جو ہے وہ اب جو تقریباً تین ہفتے جو ہے یہ رہے گا کیونکہ عدالت نے یہ لکھا ہے کہ to come up after three weeks کے تین ہفتے بعد جو ہے وہ آ پائیں اور اس میں یہ سامباد ہائی کورٹ کے جو ہے وہ پہلے decide نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں پہ جو ہے وہ پیٹیشن کیجئے شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ سامباد میں جو ہے وہ پیٹیشن کیجئے سامباد ہائی کورٹ میں اور پھر اس میں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ شاید اسلامباد ہائی کورٹ میں نہیں ہو سکتی کیونکہ جو سندھ کی سندھ ہائی کورٹ ہے کراچی یونیورسٹی اس کی jurisdiction میں آتی ہے اگر کراچی یونیورسٹی کا ایک فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تو پھر کل ہر جو ہے وہ یہاں پہ اسلامباد کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر دنیا مختلف جو جو صوبے ہیں اب وہاں سے پیٹشنیں آنے شروع ہو جائیں گی تو یہ ایک نیور انڈنگ جو ہے یہ ایک معاملہ ہوگا تو اس پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ پیٹشن جو ہے دائر کی جائے اس میں یہ جو سوچ بچار زیادہ کرتے رہے اور پھر جو ہے وہ کیونکہ وقلا بھی جو ہے دوسری چاریز وہ بڑے وقلا تھے ان کی اویلیبیلیٹی کا بھی ایشو تھا اور ساتھ میں ایک یہ معاملہ بھی تھا کہ چھے تاریخ کو چونکہ جس سے سارک جہانگی جو ہے وہ بطن واپس آئیں گے تو اس دن جو ہے یہ پیٹشن لگی ہو اسلامباد بار اسلامباد ہائی کورٹ بار کی اور اس دن جو ہے وہ جیسے وہ آئے تو ان کو سب سے پہلے خبر یہ ملے کہ جی آپ کا یہ جو دگری کا معاملہ تھا یہ جو کراچی انیسٹی کا یہ موطل ہو گیا یہ ان کو اچھی خبر جو ہے وہ ملے شاید اس وجہ سے اس کو تھوڑا ڈیلے کیا گیا تو دوسری جانبی جو پیٹشن جو ہے وہ فائل ہو گئی تو ایک اسلامباد ہائی کورٹ باریسوسیشن کے ایک سینئر عوضے دار ہے ان سے جو میری ابھی بات ہوئی تو ان نے کہا جی اسیدہ گناہ کر دے رہا گئے ایک مہاران دن موندہ جو ہے وہ بازی لیا گیا تو یہ انہوں نے بات کی اور اس جو پیٹشن جو ہے وہ اس میں فائل کی گئی ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مختلف جو ہے وہ ریسپونڈنٹس ہیں اس میں آئی جی جو ہے سینئر ان کو بھی جو ہے وہ ریسپونڈنٹس بنایا گیا ہے اور لیکن جو جو سینئر ہائی کورٹ جو ہے اس میں نوٹیسز جو ہے وہ جاری کیے ہیں انہوں نے جو ڈیپٹیٹ آری جنرل ہے اور ایڈوکیٹ جنرل سین ان کو نوٹیسز جاری کیے ہیں اور اپنے جو پیسٹ آئے اس میں بھی جو ہے انہوں نے ریپروڈیوز کیا ہے کہ جو پیٹیشنر ہے میں آپ کو اس کا مطل جو ہے آپ پر بتاتا ہوں کہ پیٹیشنر جو ہے وہ پیکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں انہیں جو ہے وہ جو بنیادی حقوق ہیں اور عدلیہ کی آزادی اس کو بدنے نظر رکھتے ہوئے یہ پیٹیشن فائل کی اور اس میں جو ہے انہوں نے جو سوالات اٹھائیں ہیں وہ جو سوالات اٹھائیں ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کے جو سیلیکیٹ کا فیسٹہ تھا اور انفیر میم کمیٹی جو تھی جس میں جسے ستارک محمود جانگیری جوان کی جو دگری جو ہے اس کو کینسل کیا گیا ہے اس کے قانونی اس کی حیثیت سے وہ تعلق جو ہے وہ سوالات اٹھائیں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا بچ میں کچھ جو اس کے جو کلاسز تھی اور انہوں نے جو وہاں پر جو فیسٹہ تھا اس کے کچھ کانٹیٹس ہیں وہ ری پروڈیوس کیے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انفیر میل کمیٹی ہے اس نے جو انعصار کیا وہ اسلامیہ لاو کالج ان کے جو پریسپل ہیں ان کا ایک جو آرڈر لیٹر تھا پندرہ اگست کا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تاریخ محمود جو ہے تاریخ محمود جانگیری وہ ان کے کبھی سٹوڈنٹ نہیں رہے اس پر انہوں نے احصار کیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میٹنگ بلائی گئی تھی وہ انفیر مین کمیٹی کی اس میں اگرچہ اور بھی سٹوڈنٹس کے نام تھے لیکن جو فوکس تھا وہ جس سے تاریخ محمود جانگیری تھے اور اس میں جو وقلا ہے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ جو ڈیسیزن ہے اس میں یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی یہ چیز اس سے ثابت نہیں ہو رہی کہ جس سے تاریخ محمود جانگیری جو ہے ان کو بھی سنا گیا ہوگا نہ تو اسلامیہ کالیج جو ہے ان کے جو لیٹر تھے اور ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے یہ بات بتائی کی جی ان جس سے تاریخ محمود جانگیری جو ہے ان کو call کی یا بلایا یا ان سے رابطہ کیا اور ان کو جو ہے وہ proper opportunity ایسی بات نہیں ہوئی اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ جو موب چلی ہے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اس سے جو جد ہے ان کو defame کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ کیا لکھی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان چھے ججز میں شامل تھے جنہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس آب پاکستان کو جو کہ لیٹر نہیں بلکہ ایک چاتھ شیٹ تھی ان کے اپنے جو چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کے خلاف جسٹس نے کہا تھا کہ جو ہمارے یہاں پر عدالتی معاملات ہیں اس میں انٹر سرویسیس انٹیلیجنس جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے اور جو ہمارے چیف جسٹس ہے ان کو ہم نے بارہا بتایا لیکن وہ جو ہے وہ خدم نہیں اٹھا رہے اور اس لیٹر میں جو ہے انہوں نے جسٹس آرے میں وہ جنگی دی اگرچہ ان کا نام نہیں تھا لیکن ان کا یہ بھی لکھا کہ ان کے گھر سے جو ہے وہ خفیہ کیمرے نصب تھے اور وہ بھی برامت کیے گئے لیکن اس کے حوالے سے بھی کوئی انکواری اتنی نہیں ہو سکی کہ اس کا تائین کیا جائے کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا اور ساتھ میں پھر یہ بھی لکھا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ چھے ججوں والا یہ جو سپریم کورٹ ہے سپریم جوڈیشن کونسل ہے وہاں پر پہنڈنی گیا اور جو حالہ عدلیہ کے ججز ہیں ان کے محاسبے کا مواقضے کا جو ہے وہ فورم وہ سپریم جوڈیشن کونسل ہے تو کسی کالیج یا یونیورسٹی کو جو ہے یہ اللہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ججز جو ہیں ان کے جو کریڈنشلز ہیں یا ان کے جو بیگر معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ انویورسٹیگیشن کرنا شروع کر دیں جس طریقے سے کراچی یونیورسٹی نے جو ہے وہ کاروائی چلائی ہے انفیرمین کمیٹی نے سنڈیکیٹ نے یہ کہا گیا ہے کہ یہ آرٹیکل ٹین اے جو ہے کانسٹویشن کا یہ اس کے خلاف ہے اور جیسے کہ میں نے اس میں بتایا کہ اس میں جو ایک بلوچستان ہائی کورٹ کا جو ہے وہ آرڈر جو ہے اس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے یہ کوئی عبدالروف رانہ صاحب تھے ان نے بلوچستان یونیورسٹی جو ہے اس کا چانسٹر کے خلاف جو اس کا فیصلہ جو ہے وہ چیننج کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ کینسل کی گئی ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ نے پھر یہ ڈگری بہال کر دی تھی اب جو اس نے سن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے حکم امتنائی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ انصاف کے تقاضے بداہر پورے نہیں کیے گئے اور اس میں یہ بھی کہا کہ ان کو پر اپرچونٹی نہیں دی گئی ڈیفنس کی جو یو ایف ایم جو انف ایمن کمیٹی ہے اس کی ریکمنڈیشن اس کو بھی موطل کر دیا اور سنڈی کی ایٹ کا جو فیصلہ تھا جس نے جو ڈگری کینسل کی تھی وہ حکمی جو ہے وہ موطل کر دیا اور اس میں یہ بھی یونیورسٹی کو کہا گیا کہ وہ اور بھی کورٹ سے میر جو ہے وہ نالے اور تیر ہفتوں کے لیے جہاں وہ سمات موطل کر دی گئی ہے لیکن ناظرین یہ جو چیز اب ہوئی ہے یہ جو آرڈر آیا ہے اس میں کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جیوڈیشل نورڈ لینے کی جیوڈیشل نورڈ جو ہے وہ ایک تھپا لگانے کی بھی کوشش کی گئی ہے یونیورسٹی کے فیصلے کو اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پر دوبارہ سے آئیں گی اس میں ایک ایف آئیے کی بھی انکواری ہے ایف آئیے کی انکواری میں جو ہے کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں اور جو مجھے میرا خیال ہے کہ ڈیپٹیٹ آنے جنرل جو ہے جو وہاں پر تائینات ہوں گے اور ایڈوکیٹ جنرل وہ بھی ایف آئیے کی ریپورٹ جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش کریں گے اس میں پھر نئی چیزیں نکلیں گی ایک نیا جو ہے وہ کنڈورا باکس جو ہے وہ جات صاحب جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ وہاں پر چیزیں ہوں گی سوشل میڈیا پر چلیں گی مینسوی میڈیا پر بھی چلیں گی